بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے تو یہ ہے جی اوجڑی آج میں اوجڑی بنا رہی ہوں جس کو بوٹی کا سالن بھی کہتے ہیں تو آج بن رہا ہے بوٹی کا سالن اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس میں میں نے بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی سے اس کو صاف کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور اس سے پہلے ایک ویڈیو اور میرے چینل پر موجود ہے جو میں نے اپلوڈ کی تھی کافی پہلے اور وہ آپ لوگوں نے بہت پسند کی آپ لوگوں کا بہت شکریہ وہ بھی ایک مختلف طریقہ ہے لیکن بہت آسان طریقہ ہے اس ویڈیو کو اس اوجڑی کو صاف کرنے کا تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں میرے چینل پر جا کے تو یہ ایک اوجڑی ہے اور یہ بکرے کی اوجڑی ہے اور اس کا ویٹ صاف ہونے کے بعد تقریباً ایک کلو ہوگا تو اس کو میں نے کس طرح بنانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اپنے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو وہ بروقت ملے اور آپ اسے میسنا کر سکیں لائک کمنٹ شیئر کرنے سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اپنے مجھے لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتانا ہے تو جی یہ میں نے اوجڑی صاف کر لی ہے یہاں پر ہے ککر میرے پاس اور ککر میں میں اوجڑی کو ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صاف ستھری بلکل دودھ کی طرح سفید اوجڑی ہے یہ اور اس کو اتنا اچھا صاف کیا اور اتنا اچھا دھویا ہے اور بہت ہی جلدی جلدی یہ کام ہوا ہے اس میں بلکل بھی دیر نہیں لگی کوئی مشکل نہیں ہوئی ہے آپ لوگ بھی ٹینشن نہ لیں صرف میری ویڈیو دیکھیں جس میں میں نے اس کو صاف کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو آپ لوگ بہت آسانی سے کر لیں گے اچھا جی یہ ہو گئی اوجڑی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب دو عدت درمیانے سے اس کی پیاز ہیں لیسن کے ہیں تقریباً 20 جووے ہیں 20 سے کم ہے 15 جووے ہوں گے اور تھوڑا سا ادرک ہے جس کو میں نے بھی چھوٹا چھوٹا سا چاپ کیا ہے اور اس کے ساتھ پکے گا تو بہت ہی اچھا لگے گا جو مسالے اس میں ہس میں ساے کا نمک کروں گے دڑا مرچہ حلدی آدی چھاک چھمچ لال مش پورڈر ایک چھے چھمچ اور زیرا آدی چھاک چھمچ جاتا اس میں ڈال دمائیں مرچے میں تھوڑا سی تیز ہیں اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا کام ڈال رہی ہوں اپنے حساب سے ڈالیں اور اس میں ڈالوں گی ہم ٹکر گلاس پانی کیونکہ اوجڑی کو گلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے ملتے ہیں آپ سے پکانے میں مجھے پکانے میں مجھے اس کو یہاں شفٹ کیا ہے کیونکہ اچھا سا بھون جائے گا یہ اور جب میں نے ککر کھولا 45 مینٹ کے بعد یہ گلا ہوا نہیں تھا پھر میں نے اس کو مزید پالی ڈال کے اور مزید اس کو میں نے ایک گھنٹہ اور دس مینٹ پکایا اور یہ پک گیا اس میں میں نے تقریباً 100 گرام گھی شامل کیا آپ اپنی مرضی کے مطابق گھی شامل کرنے اب میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں ٹیمارٹر ڈال سکتے ہیں جس وقت آپ نے اس کو سارے مسالے ڈال کے اس کو ککر میں بند کیا تھا تو آپ اس وقت اس میں ٹیمارٹر بھی ڈال سکتے تھے لیکن اگر آپ نے دہی ڈال گیا تو اس وقت دہی ڈالیں جو کہ میں ڈال رہی ہوں تقریباً 10 کپ دہی میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اب میں اس کی اچھے سے بھونائی کروں گی اچھا جی 3-4 مینٹ ہو گئے ہیں اسے بھونتے ہوئے اور الحمدللہ یہ اچھا سا بھون بھی رہا ہے اب یہاں پر ہم زیرا پاورڈر شامل کریں گے جو کہ میں نے بھون کے رکھا ہوا ہے پیس کے اور دھنیا بھی میں نے بھون کے پیسا ہوا ہے یہ بھی تقریباً آدھا چاہ کیا چمچ زیرا ہے اور ایک چاہ کیا چمچ ہوئے وہ دھنیا ہے تو ہم اس کو ڈال کر اور پھر بھونتے جائیں گے ساتھ ساتھ جب تک کہ اس کا گھی نہیں چھوٹ جاتا اچھا جی الحمدلللہ یہ دیکھیں گھی اس کا چھوٹ گیا ہے اور یہ بہت اچھے سی بھون گیا ہے آپ ایک کے گھونٹ پانی جو ہے نا اس طرح ایسے ایک کے گھونٹ پانی ڈال کر اس کو بھونیں کیونکہ جب اوجڑی اچھے طریقے سے گل جاتی ہے نا تو یہ نیچے چپکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے اس طرح لگنے نہیں لینا نیچے یہ دیکھیں اس کو اس طرح ساف کرتے رہیں اور الحمدلللہ ہماری اوجڑی جو ہے وہ اچھی سی بھون چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے حسبی ضرورت جتنی ہمیں گریوی چاہیے اور یہ دیکھیں یہ شرنگ ہو جاتی ہے ایک کلو اوجڑی تھی یہ تقریباً ایک بلیٹ بنی ہے اوجڑی کی ٹھیک ہے نا اور ابھی میں اس لیے تھوڑا سی گریوی لگاؤں گی اس میں تاکہ جو ہے روٹی کھائی جا سکے اس کے ساتھ کیونکہ خزبند تو تھوڑا سی گریوی والا سالن پسند ہے وہ بھونا ہوا نہیں کھاتے تو اس لیے یہ دیکھیں بس میں اتنی گریوی اس میں جو ہے وہ رکھوں گی اور اب میں اس میں شامل کروں گی پیسا ہوا گرم سالا یہ دیکھیں آدھی چاہے کے چمچ ہے پیسا ہوا گرم سالا میں نے اس میں شامل کیا اور میں اس کو ڈھک کر ڈمپے رکھ دوں گی پھر میں آپ کو دو منٹ بار اس کی فائنل لپ دکھاتی ہوں الحمدللہ جی ہمارا بوٹی کا سالن جو ہے تیار ہے یعنی اوجڑی کا سالن تو کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹسکیشن آپ کو ملے اور آپ کو بروقت دیکھ سکیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واشترین جلدی سے پورا ہو جائے تو آج کی ریسپی کے لیے اجازت اور اگلی ریسپی تک کے لیے اجازت اللہ حافظ آج ہم نے بوٹی کا سالن تیار کیا ہے بہت ہی زبرتس طریقے سے بہت آسان طریقہ ہے اور کیا چیزیں استعمال کی ہیں کیا انگریڈیوز ہیں کس طریقے سے بنایا ہے سب بتاتی ہوں لیکن اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور لائک کمیٹ شیئر کر کے ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے تو چلی آئیے تیار کرتے ہیں